ایشیا کب 2023 کا پہلا مخابلہ پاکستان بنام نیپال کی بیچ خیلا گیا اس مخابلے میں پاکستان نے نیپال کو ایشیا کب اتحاس میں رنوں کے معاملے میں دوسری سب سے بڑی ہار کا سوات چکھایا پاکستان نے نیپال کو 238 رنوں سے شکست دیتے ہوئے ایشیا کب 2023 کا پہلا میچ جیتا آپ کو بتا دے کہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 50 اوور میں 6 ویکٹ کے نقصان پر 342 رن بنائے اس مخابلے میں بابر آزم اور افتقار احمد نے شت کے پاری کھیلی اس مخابلے کا پیچھا کرنے اتری نیپال کی ٹیم ماتر 104 رنوں پر ڈھیر ہو گئے ایک سمیہ پر نیپال تین ویکٹ کے نقصان پر بہتر رن بنا چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیم بڑی آسانی سے اس مخابلے میں 200 تک تو پہنچ جائے گی اور اچھی خاصی ٹک کر پاکستان کو دے دے گی لیکن پھر پاکستان کے اچھی گن بازی کے چلتے نیپال کی پوری ٹیم ماتر 104 رنوں پر آل آؤٹ ہو گئی اس کے بعد نیپال کی ٹیم کو ایشہ کپ میں دوسری سب سے بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن میچ سماپت ہونے کے بعد میچ پریزنٹیشن کے دوران نیپال کی کپتان مایوس نظر آئے اور انہوں نے اپنی ٹیم کی کئی کمیوں پر بات بھی کی نیپال کے کپتان روہت پوڈیل نے اس دوران بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے گین سے اچھی شروعات کی لیکن دونوں سیٹ بلے بازوں نے خیل ہم سے چھین لیا ہم نے پہلے بھی بہتر بلے بازی کی ہے اور آج ہم چوک گئی بیچ کے اوور میں وکٹ لینے والی گین نہیں تھی لیکن بابر نے جس طرح سے بلے بازی کی اس کا شرے پاکستان کو جاتا ہے خیل سے سیکھتے ہوئے ہمیں ڈیتھ اووروں میں گین بازی میں صدھار کرنا ہوگا ایک سمہو کے روپ میں ہمیں بلے بازی میں آگے بڑھنا ہوگا اگر کپتان کی ہی بات کرے تو روہد پوڈیل نے اس میچ میں خاتا بھی نہیں کھولا وہ پہلی گین پر شاہن شاہ فریدی کا شکار ہو گئے اور ایشیا کپ میں اتحاس کے پہلے میچ میں ہی وہ شونے اور یا کہے کی گولڈن ڈک پر آؤٹ ہوئے فیلحال اس خبر میں اتنا ہی بن رہی ہے ون انڈیا کے ساتھ